ہم ساتھ سے ہم بات کریں گے انٹروڈیوسنگ ویٹڈ ایوریج ویٹڈ ایوریج بیسیکلی جب ڈیٹا سیٹ کے اندر جو ویلیوز موجود ہیں ان تمام ویلیوز کی امپورٹنس ہے ان کی ویٹ کے لحاظ سے جب ہم ایوریج فائن اوٹ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی ویٹڈ ایوریج کہہ رہاتی ہے ہم اس کونسپٹ کو ایک سمپل جو ایوریج ہے اس کونسپٹ سے انڈسٹینڈ کرتے ہیں اگر میرے پاس چار نمبر ہیں 4, 5, 7 and 9 اب ان کی ایوریج فائن اوٹ کرنے تو ظاہر ہے میں سب کو ایڈ اپ کروں گا اور ڈیویڈ کرا دوں گا 4 کے ساتھ because 4 number of جو ہے میرے پاس آئیٹمز ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ان سب کو ایڈ کریں گے like 4 plus 5, 9 plus 9 18 plus 7 25, 25 by 4 یہ بنجھے گا 6.25 6.25 ٹھیک ہے this is the average اب اگر آپ یہاں سے میں numbers اور introduce کرتا ہوں let's suppose 4 کے بجائے اب میں 4 کو 3 ڈائم لکھتا ہوں 4 plus 4 plus 4 and then باقی numbers 5 plus 7 plus 9 and obviously میں divide کروں گا اس کو by 6 کے ساتھ چونکہ کون آئیٹم 6 ہو گئے divided by 6 یہ میرے پاس آتی ہے 33 divided by 6 which is equal to 5.5 اب یہاں پہ دیکھیں جو یہاں پہ interesting concept ہے جہاں سے ہمیں weighted average سمجھ آتی ہے جہاں سے ہمیں weighted average کی سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ previous example میں جو 4 کی weightage تھی وہ کیا تھی 1 تھی 5 کی weightage کیا تھی 1 تھی 7 کی weightage 1 تھی 9 کی weightage 1 تھی جبکہ اس case میں اگر میں اس کو rearrange کروں تو میں لکھ سکتا ہوں because 4 plus 4 4 plus 4 جو کہ addition ہے اس کی shortest form ہے multiplication اگر میں اس کو 3 times 4 کر دوں 3 times 4 بلکہ 3 times 4 کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 times 4 یا 4 plus 4 4 plus 4 یہ کی بات اس طرح 5 کو میں 1 times 5 کر دوں ٹھیک ہے یا ایسے ہم کرتے ہیں کہ جو weightage یعنی ہم color different use کر لیتے ہیں 3 times 4 کر دوں ٹھیک ہے plus میں 1 time 5 کر دوں 1 time 5 کر دوں plus 1 time 7 کر دوں ٹھیک ہے 1 time 7 اور اسی طرح سے plus 1 time 9 1 time 9 اس کو divide کر دوں same زیارہ divide تو 6 سے ہی ہوگا میں نے اس کو rearrange کی answer مارے پاس 5 5 رہے گا اب یہاں پہ جو 3rd میں نے statement لکھی ہے اگر آپ اس statement کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پہ 4 کی weightage وہ سب سے زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں 4 چونکہ 3 times آرہا تو 4 کی weightage زیادہ ہے 5 کی weightage just one time 7 کی weightage just one time 9 کی weightage just one time ہے تو اب یہاں پہ اگر ہم average fine root کریں گے تو basically کیا کہا جائے گا جی this is called weighted average ان کے weights کیا ہے اگر ہم 4 number 4 5 7 9 ان کے weight کیا ہے اس کا weight 3 ہے اس کا weight 1 ہے اس کا weight 1 ہے تو آپ کو سمجھ آگی کہ importance کے لحاظ سے کوئی چیز کتنی time repeat ہوئی ہے weightage کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے اگر ہم ایک cricket team کی performance پر بات کرتے ہیں دو team کا comparison کرتے ہیں تو ظاہر ہے اگر فور example ہم بات کرتے ہیں کہ اس team میں جو شاہد افریدی ہے یہ ایک cricket team کا player ہے اب اس کی جو weightage ہوگی وہ ہو سکتا ہے باقی کھلاڑیوں کے مقابلے میں زیادہ ہو چونکہ اس کی importance ہے balling بہت اچھی کر لیتا ہے batting بھی کر لیتا فیل لیتا تو یہ all round رہ زیادہ weight ہے جس طرح سے آپ ویراد کھولی کی بات کر لیں تو ویراد کھولی کو دیکھیں تو اس کی جو weightage ہوگی پوری ٹیم میں وہ ظاہر باقی player سے زیادہ ہوگی چونکہ وہ ایک start player ہے بہت اچھا player ہے تو جب average performance میر کریں گے تو آپ ویراد ہمارے پاس کچھ marbles کے pieces ہیں ایک marble کا piece بڑے size کا ہے اس طرح ایک marble کا piece وہ average size کا ہے اور ایک marble کا piece وہ چھوٹے size کا ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا جی جو marble کے piece بڑے size ہے وہ بیسکلی ان کی تعداد 90 ہے اسی طرح جو چھوٹے size کا ہے چلیں سب سے پہلے ہم ان کے per mass دیکھ لیتے یعنی marble کا mass per marble mass per marble وہ کتنا ہے یہ 200 gram کا ہے ایک marble کا piece یہ 100 gram کا ہے اور یہ 50 gram کا ہے لیکن جو ان کی تعداد ہے یعنی اس کی جو تعداد ہے quantity جو ہے وہ 90 ہے اس کی جو تعداد ہے ٹھیک ہے وہ فرز کر لیں 60 ہے اور اس کی جو quantity ہے وہ کیا ہے 50 ہے تو اب اگر ہمیں average mass of the marble final کرنا ہوں تو ظاہر ہے ہم کیا کریں گے ہم 200 کو 90 کی weightage دیں گے چونکہ 90 marbles کی ہی weightage دیں گے چونکہ اس کی تعداد بھی 50 ہے تو لہٰذا اگر ہم 200 multiplied by 90 ٹھیک ہے ان کی weightage کے ساتھ plus 100 multiplied by 60 کی weightage کے ساتھ اور 50 multiplied by 50 کی weightage کے ساتھ and divide کر دیں گے throughout weight of the جو sum of weight ہے ٹھیک یعنی 90 plus 60 on average per tile کا mass ہوگا per tile کا mass ہوگی آپ خود سے calculate کر سکتے ہیں آپ کو idea ہو جائے کہ average mass average جو ہمارے پاس weighted average وہ کس سے final کی جا سکتی ہے اب ہم دیکھتے اس کو generalized relationship اس کا mathematical relationship کیا ہے دیکھیں weighted average کو x w x bar w سے represent کریں اس کا کل ہوتی ہے w 1 x 1 plus w 2 x 2 sorry یہاں پہ لکھتے دیں گے w 2 x 2 اور plus w 3 x 3 and so on اور up to w k x k کے ساتھ اور اس کو divide کر دیں گے total w 1 plus w 2 w 1 plus w 2 plus w 3 and up 2 up to w k ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ case مراد ہوئی اس لئے ہمارے پاس اگر زیادہ values ہیں with different weightage تو ہم اسی طرح سے لکھتے جائیں گے end term تک اب اگر میں اس کو enclose کرتا ہوں اس formula کو x bar x bar w یعنی سب میں w آگے summation i is equal to 1 to k w i x i divided by divided by summation summation i is equal to 1 to k k is کوئی بھی n joh ہمارے پاس item ہوگا w i ٹھیک ہے اس طرح سے ہم جو ہے وہ find root کرتے ہیں weighted average for ungrouped data for ungrouped data grouped data اور جو group data ہوگا اس کے اندر weight replace ہو جائے گا frequency کے ساتھ because group data کے اندر frequency ہوتی ہے اس weight کھلاتی ہے تو ہم weighted average کو اس طرح سے final کرتے ہیں اور یہ mathematical relationship ہے